اب اللہ تعالیٰ نے نزہ کے عالم کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک تو قیامت وہ بڑی ہونی ہے نا ایک چھوٹی قیامت جو تم پہ اس دنیا میں آنے والی ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی مرتے ہی ظاہر ہے مرتے کیا نزہ کے عالم میں قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے کہ فرشتے موہوں پر اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہو گئی جان نکالتے ہو گئی عذاب کا سلسرہ نزہ میں شروع ہو جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نزہ کے عالم کا ذکر کر رہے گا کہ کیا ہوگا ہاں ہاں جب جان ہنسلی تک پہنچ جائے گی یہاں پہ سکتا ہے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے لیکن تھوڑا سا وقفہ کر کے ورنہ اگر یہ ڈریکٹ پڑھا جاتا تو مر راک بنتا چونکہ نون جو ہے وہ یہ نون غنہ یا جو تنوین ہے وہ اس کے بعد اگر چھے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہو جاتا ہے یہ لفظ بننا تھا مر راک لیکن چونکہ سکتا ہے تو اسے ایک سانس میں پڑھیں گے دونوں کو الگ کر کے وقیل من راک اور کہنے والا کہہ رہا ہوگا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے یعنی اللہ طرف ہمارے جب روح نکل کے یہاں گلے میں پہنچے گی نزا کا عالم ہوگا تو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوگا کوئی ایسا بندہ تلاش کرو کہ پھوک مارے کوئی دم کروا ہو کسی دیکھے بندہ بچ جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کوئی دنیا کا طبی موت تو نہیں ٹال سکتا کوئی دعا موت نہیں ٹال سکتی موت ایک ایسی حقیقت ہے جو انبیاء سے بھی ٹلنے والی کل نفسن رائقت الموت ہر جان کو جس کے اندر بھی روح یا جان ہے موت کا مزہ چکھنا ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے امم آئشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صحت کے دنوں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے جنت دکھا نہ دے اور پھر اسے اختیار دیتا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے اللہ کی طرف جانے کو اختیار کرے تو کہتے ہیں میں یہ اکثر دی سنتی تھی اور جب آپ علیہ السلام پر نزہ کا عالم تاری ہوا تو آپ علیہ السلام بار بار یوں نگاہ اوپر اٹھاتے تھے تو مجھے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ آفر کی جانے ہیں بلکہ اس سے پہلی بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیا اس میں آپ علیہ السلام نے وہ صورت پڑی اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ایدخلون فی دین اللہ افواجہ یہ آپ نے پڑھ کے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا ایک جنرل بات کی ایکس وائی زی کہ چاہے تو اس دنیا میں رہے اور چاہے اللہ کے پاس سلح جائے تو اس نے اپنے رب کو اڈاپٹ کیا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو اس تقریر کو حضور کی کیجول لیا لیکن سیدنا مبکر نے رونا شروع کر دیا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دل میں سوچ لگے کہ اس بڑے کو کیا ہوا ہے حضور نے کونسی ایسی بات کی ہے لیکن سیدنا مبکر بہت سمجھدار تھے انہوں نے بات سمجھ آگئی تھی کہ نبی علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں اب آپ زیادہ عرصہ میں نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب یہ موت کا وقت آتا ہے تو لوگ پھر جھاڑ پھونک والے کو بھی تلاش کرتے ہیں تو موت جس پہ تاری ہو رہی ہوتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وَوَنَّ أَنَّهُ الْفِرَادُ اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب آ پہنچی ہے جدائی کی گھڑی ہائے 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 اس سے پتہ چال جاتا ہے کہ بھئی اب کام ختم اب ریورس نہیں لگنا اور یہی وہ لمحہ ہے جس کے بارے میں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے جب موت کا غرہ آتا ہے تو پھر نظر آ جاتا ہے جنتیوں کو جنتی فرشتے نظر آ جاتا ہے میرا آپ لیکچر سنیں نا عذابِ قبر کے اوپر مسئلہ ون سیمنٹین اے اور بی ایک سو سترہ اے میں میں نے دس آیات سے عذابِ قبر ثابت کیا اور ایک سو سترہ بی میں سترہ حدیث بخاری مسلم سے پیش کی ہیں کچھ ابودود ترمزی سے جس میں میں نے ایک نیک بندے کی جب روح نکلنے لگتی ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ایک برے بندے کی روح تو اس میں آپ حدیث میں دیکھیں تو وہ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ اب ممارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے تو اسے تو گمان ہو جاتا ہے کہ میری آخری گڑی آ پہنچی وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقُ اور پینڈلی پینڈلی سے جڑ جاتی ہے آپ پتہ ہیں یہ جو روح نکلتی ہے نا یہ پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے یوں نکل کے یوں جاتی ہے اور جب وہ ایکزیکٹ کیفیت تاری ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ ایبزرویشن کی ہوئی ہے کئی لوگ ہمارے بھی جاننے والوں میں کہ وہ نظر کے وقت جب روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت وہ یعنی اس مردے کے پاس موجود ہوں ایکزیکٹ اس وقت میں وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بلکل اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ ایسے ٹانگوں جو ہیں وہ انسان کی ایسے جڑ جاتی ہیں پینڈلی سے پینڈلی مل جاتی ہے ایسے اور پھر یوں نکلتی ہے روح ظاہر ہے وہ روح نکلنا تو پھر جناب بڑا مشکل کام ہے تو میں نے بتایا نا کہ وہ روح جب ایسے نکلتی ہے جو فاسق کی روح تو پھر ایسے نکلتی ہے سننسائی میں ابودعو میں حدیث ہے کہ گویا کوئی شخص جو ہے وہ کانٹے والی چیز روح میں داخل کر کے اس کو کھینچیں تو وہ کس طریقے سے ایک تار تار ہوتا ہے انسان اللہ تعالی مخت کی سختی ہیں آسان فرمائے پینڈلی سے پینڈلی جھڑ جائے گی الہ ربی کا یوم ایدن المساق اب تمہارے رب کی طرف پوچھ کا وقت آ چکا یعنی اللہ تعالی فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتا چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گا اب اگر تو وہ شخص گناہگار ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے فلا صدق ولا صلح نہ تو تُو نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑی یعنی سچائی کی تصدیق نہیں کی پیغمبروں کی باتوں کو سیریس نہیں لیا خدا کے لئے نماز نہیں پڑی ولیکن قذبا وتولہ بلکہ تُو تو حق جھٹلاتا رہا اور مو پھیڑتا رہا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ خرابی کا وقت آ چکا پھر تیری خرابی کا وقت آ چکا یہ چار دفعہ ہے کہ آپ خیر منا لیں یہ آیات آپ دیکھیں کیا ہیں اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ ان آیات کے ساتھ کیا کرتے ہیں انور شاہ کشمیری آپ کو بہتا ہے بہت بڑے دیوبندی عالم دین تھے اور بہت دس بھی تھے ان کے بیٹے جو ہیں عطیق الرحمن شاہ صاحب جو آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے اہلہ دیس ہو گئے پڑے ہوئے وہ دیوبندیوں کے مدرسے سے تھے تو وہ اپنے دیوبندی مفتی کے بارے میں بتانے لگے جس کے بارے میں میرا بھی کلیپ ہے وہ نام لینے کی ضرورت نہیں چونکہ اب انہیں وہ پالیسی چینج کی آپ کو پتا چل دے گا عبدستار عیدی صاحب کے بارے میں جنہوں نے گندی گندی باتیں کی تھی تو میں نے پھر انہیں کی گندی گندی باتوں میں سے الفاظ چن کے ان کو اسی طرح کا جواب دیا تھا اچھا اچھا کر کے تو اسی مفتی کے بارے میں وہ خود سناتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس بڑھتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ چار اماموں کا ذکر قرآن میں کہا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ امام تو پیغمبر ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ وقت کا پیغمبر جو ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا سورہ بقرہ میں بھی سورہ نسان میں بھی ہر شخص جو اپنے امام کے ساتھ امام سے مراضیہ نامہ امال ہیں یا اس کا لیڈر ہے نبی الاسلام ہی گواہ امت کے خلاف گواہ ہی دیں گے یا امت کے حاک میں تو کہتے ہیں وہ یہ آیت پڑھتا تھے یہ قرآن میں چاروں اماموں کا ذکر ہے وہ کہتے ہیں یہ پہلا اولا جو ہے امام انیفہ ہیں دوسرا اولا جو سر آسرے ہو تسی علماء سے پوچھ پوچھ کے ایک ذمہ دار دعومنی علم بتا رہا ہے جس نے خود پڑھا ہے وہ کہتا ہے وہ یہ آیت پڑھتے تھے یہ چاروں اماموں کا پہلا اولا جو ہے وہ امام انیفہ ہیں دوسرا امام مالک ہے تیسرا امام شاوی اور چوتھا امام میں نمبر آلہ ہے کہ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا بن رہا ہے خرابی 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 دیکھ لیں تری خرابی ہاں پہنچی تو اللہ کے بندوں یعنی اماموں کو بدنام کروارے ہو تم لو یہ امام بھی زندہ ہونا تو ان کی باتیں سنیں یہ قرآن کے ساتھ کیا تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰARA تیری خرابی آہ پہنچی تیری خرابی آہ پہنچی کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے یہ شتر بی مہار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی بے چھوڑ دیا اس کو کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا تُو نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تجھے فضولی پیدا کر دیا اور تجھے لوٹ کے ہماری طرف نہیں آنا یہ وہی چیز ہے